اسلام علیکم میں نے اور آپ نے بچپن میں ایک کہانی سنی تھی جس میں بستر مرک پر موجود ایک باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگ تنہار ہوگے تو تم لوگوں کو دنیا توڑ دے گی لیکن اگر تم اکٹھے روگے تو تمہیں دنیا نہیں توڑ سکتی اسی طرح کی کوشش عمران خان نے دوزار اٹھارہ میں کی کہ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کر کر ایک بلوگ بنا دیا جائے اب بہت سے لوگوں نے اسلامی بلوگ کا نام تو سنا ہوگا مگر پتا نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہوتا ہے اسلامی بلوگ کو سادہ الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو تمام چھوٹے بڑے ممالک اتحاد بنا کر ایک ہوتے ہیں جس کے اندر وہ اپنی تجارت کرتے ہیں اور اپنے دوسرے اسلامی ممالک کو تجارت کا رستہ دیتے ہیں اگر وہ اتنے ڈیویلپٹ ہوں تو وہ ایک کرنسی بنا کر دنیا کے اندر تجارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بہت سے مزید فائدے بھی ہیں اگر ایک بلوگ بن جائے بارحل عمران خان نے 2018 میں اسلامی بلوگ بنانے کی کوشش کی تھی جس کے اندر ملیشیا، ترکی، انڈونیشیا تازکستان، اوزبکستان وغیرہ ممالک شامل تھے اس بلوگ کو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان اسلامی فوبیا کے خلاف تنہا اپنی آواز بلند نہیں کر پا رہا تھا اس لیے بڑے ممالک کی بھی اس میں ضرورت تھی تاکہ دنیا کو بتایا جا سا کہ اسلام کے خلاف یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کی جائے گی تو اسلامی ممالک خموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے اس بلوگ میں ایک ملک ایسا بھی تھا جو اسلامی بلوگ بننے کے بلکل خلاف تھا اور اس نے پوری کوشش کی کہ اسلامی بلوگ نہ بنے کل ایک سعودی صحافی جس کا نام سمی حمید ہے اس نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کس طریقے سے سعودی عرب نے اسلامی بلوگ کو توڑا اس کی کچھ تفصیل یہ ہے 2019 میں ملیشیا کے مہاتن محمد نے پاکستان، ترکی، انڈونیشیا اور تمام چھوٹے بڑے ممالک کو ملا کر ایک کانفرنس کرنا تھی اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہی سعودی شہزادے آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جن کی بات کر رہا ہوں انہوں نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو کال کی اور ان کو کہا کہ اگر آپ اس کانفرنس میں شامل ہوں گے تو پاکستان سے ہم تمام سرمایہ کاری اٹھا لیں گے اور پاکستان کے جتنے لاکھوں مزدور یہاں سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں ان سب کو ڈیپورڈ کر دیا جائے گا اسی طرح کی دھمکی انڈونیشیا کو بھی دی گئی اور اس کے بعد پاکستان میں وہاں پر جانے سے محضرت کر لی اور وہ صحابی مزید یہ بتاتا ہے کہ عمران خان دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر جا کر کشمیر اور فلسطین کی بات کرتے تھے کہ کشمیر کو ازاد کروایا جائے اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے جائے ایک اور وجہ یہ تھی پاکستان سے نرازگی کی وہ یہ کہ سعودی عرب یہ چیزیں بلکل پسند نہیں کر رہا تھا کیونکہ ایک طرف پاکستان کشمیر کی بات کرتا تھا تو سعودی عرب کے بھارت سے تعلقات تھے اور دوسری طرف اگر فلسطین کی بات کی جاتی تھی تو سعودی عرب کے اسرائیل سے بھی تعلقات تھے تو اسی وجہ سے عمران خان سعودی عرب کو کھٹکتے تھے کہ وہ ہر جگہ پر کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ کیوں لڑتے ہیں اس صحافی کے مطابق سعودی عرب کسی صورت اس بلکل کو بننے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ سعودی عرب سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ ممالک کٹے ہوئے تو اس کا مطلب ایک عرب سے زیادہ مسلمان کٹے ہوں گے اور سینٹر آف پاور کہیں سعودی عرب سے بدل کر کسی اور ملک منا شفٹ ہو جائے سعودی عرب کی اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ اسلامی بلک بلکل بھی نہیں بننے دیا برحال یہ بات کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی یہ تو وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گی اب لوگ کہیں گے کہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ سعودی عرب کو جواب دیتا لیکن جو پچھلے 76 سالہ میں پاکستان کے ساتھ سلوک کیا گیا پاکستان ہر ملک کا مقروض ہے تو کیا پاکستان سعودی عرب سے سوال کر سکتا تھا جتنی حکومتیں پچھلی گزریں کیا ان لوگوں نے سعودی عرب سے کرزیں نہیں لیے تو عمران خان کس حیثیت سے سعودی عرب سے سوال کرتا بارال اسلامی ممالکہ کٹا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی دنیا میں موجود ہے یہ اسلامی ملک مل کر دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں لیکن ہر ملک کی ایک اپنی پریورٹی ہے ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک سے تعلقات بنا کر رکھتا ہے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا لیکن بہت سے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو وہ کس طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑیں گے اور وہ فلسطین کا مقدمہ کیوں لڑیں گے اسی طرح پاکستان نے کشمیریوں کے حق کے لیے پوری دنیا میں واضح اٹھائی تو کون سا اسلامی ملک پاکستان کی اس معاملے میں مدد کرے گا جبکہ وہ دوسری طرح بھارت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اس وقت تو یہی لگتا ہے کہ ایک اسلامی بلوک بنانے کا جو خواب ہے وہ صرف خواب ہی رہے گا والسلام